الحمدللہ وکفا وسلام علی عبادی رضی اصطفاء اما بعد فعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکت یسلون علی النبی یا ایہا اللذین آمنوا صلو علیہ وسلموا تسلیم اللہم صلی علی سیدنا ومولانا محمد مادن جود والکرم وآلہ الکرام اجمعین الحمدللہ اللذی انزل آراب دل کتاب ولم یا جال لہو اعوجا صدق اللہ الرحیم حضرات سورہ قحف عام طور پہ جمعے کے روز عالم اسلام میں بیشتر ملکوں میں مسلمان بطور وظیفہ تلاوت کرتے ہیں بہت سے فضائل ہیں اس صورت کو پڑھنے والا دجال کے فطرے سے محفوظ رہے گا اس صورت پڑھنے والے کو اللہ تعالیٰ نور عطا فرمائے گا جو زمین آسمان کا احاطہ کر لے گا اس صورت کا پڑھنے والا قرض اگر ہے تو مقروض ہے تو آدھا ہو جائے گا اگر کسی ظالم کا خطرہ ہے تو اس خطرے سے یہ صورت محفوظ رکھے گی اور اگر کوئی عورت حاملہ ہے تو اسے چاہیے کہ وہ چالیس روز تک نماز فجر کے بعد اس صورت کو پڑھ لیا کر انشاءاللہ اس کا حمل محفوظ رہے گا اور بھی بہت سے فضائل ہیں اس صورت میں چار واقعات کا تذکرہ کیا گیا ہے پہلا واقعہ صحابے قحف کا ہے یہ کچھ نوجوان تھے جو اپنے ظالم بادشاہ اور کافر بادشاہ کے شر سے بچنے کے لیے انہوں نے اپنا ملک چھوڑ دیا تھا اور ایک غار میں پناہ لی تھی اس واقعے کو نقع کے بنیادی مقصد یہ ہے کہ ایمان سب سے قیمتی شئے ہے جس ملک میں ایمان بچنا ناممکن ہو اس سے ہجرت کر جانا چاہیے خواہ اس کے لیے کوئی ملک نہ ہو تو غار ہی میں پناہ مل جائے لیکن ایمان بچایا جائے دوسرا واقعہ جو ہے ایک سرمایہ دار کا ہے ایک بڑے زمیدار کا ہے ایک چھوٹے زمیدار کا ہے جو بڑا زمیدار تھا اپنے زمین پر اپنے باغوں پر اپنے پھیلوں پر ناز کرتا تھا اور آخرت پر یقین نہیں رکھتا تھا پھر ایک روز وہ باغ جل گیا تیسرا واقعہ حضرت موسیٰ علیہ السلام جنابی خضیر کا ہے جنابی موسیٰ علیہ السلام نے ان سے بہت سی باتیں سیکھنے کی تمنہ کی تھی اور ان کے ساتھ ایک سفر کیا تھا اور چوتھا واقعہ ذلقر نین کا ہے ایک ایسے بادشاہ کا جو عدل کے ساتھ انصاف کے ساتھ حکمرانی کرسکے لیکن یہ واقعات تو ہیں مگر ہر واقعہ کے ساتھ ساتھ نصیحتوں کا ایک سمندر ہے قرآن عظیم جب واقعہ بین کرتا ہے تو اس کا یہ مطلب بلکل نہیں ہوتا کہ وہ کہانی بین کر رہا ہے بلکہ ہر واقعے کے ساتھ ساتھ نصائے کے دفتر کھل جاتے ہیں انشاءاللہ آپ دیکھیں گے کہ جو واقعہ قرآن نے بین کیا ہے اس کے ساتھ نصیحتیں کجنی ہیں اب شروع کرتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم تمام تعریف اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے خاص پر کتاب نازل کی اور اس میں کوئی کجی پیچیدگی یا زولدگی نہیں رکھی کتاب مبین روشن کتاب نازل فرمائی اب اس میں اللہ نے اپنی ذات کا تذکرہ کیا ہے اللہ ذوالجلال والے کرام ہے قادر مطلق ہے اپنے ہم سے اس نے اس صورت کا آغاز کیا ہے یعنی میں جو قرآن پاک کو نازل کر رہا ہوں یا صورہ قحف کو نازل کر رہا ہوں میں تمام خوبیوں کا جامعہ ہوں تمام عظمتوں کا جامعہ ہوں تو جب میں خود تمام عظمتوں کا جامعہ ہوں گا تو میرا قرآن بھی کائنات کی تمام عظمتوں کو سمیٹھی ہوگا وہ میرا کلام ہے کلام ذات کے ساتھ ہوتا ہے قرآن پاک مخلوق کلام نہیں ہے اللہ نے پیدا نہیں کیا اسے بڑی تفصیلی بحثیں اس پہ ہو چکی ہیں قتل و غارتگری ہوئی ہے ایمہ کرام کوڑے لگائے گئے ہیں تو قرآن مخلوق نہیں ہے اللہ کا کلام اللہ کی ذات کے ساتھ ہے تو وہ ذات پر جلال ہے ذل جلال علی کرام ہے رحمان و رحیم ہے ستار و غفار ہے تمام خوبیوں کی جامعہ ہے تو اس کا کلام بھی تمام خوبیوں کا جامعہ ہوا ہے اس لئے اللہ نے کتاب کے نزول کے لئے اپنی ذات کی تعریف پہلے کی ہے یہ مس سمجھل کوئی عام کتاب ہے الحمدللہ تمام تعریف اللہ کے لئے اللذی انزلہ علابدل کتاب جس نے نازل فرمایا اپنے بندے بھی کتاب تو پہلے اس نے پی تعریف کیوں کی تاکہ کسی کلام علاہ ہونے میں شک نہ ہو اور اس کی عظمتوں کا اقرار کر سکے وہ جان سکے کہ یہ کلام کتنا عظیم ہے کتنا بلند ہے کس نے نازل فرمایا نازل کرنے والے کی عظمت کے ساتھ ساتھ کلام کی عظمت اور متقلم کی عظمت کے ساتھ کلام کی عظمت تو ہمیشہ ہوتی ہے اللہ متقلم ہے کلام فرمانے والا ہے اور جس طرح سے وہ مخلوق نہیں ہے خالق ہے کائنات کا ویسی کلام علاہی مخلوق نہیں ہے تمام تاریخ یعنی اللہ تعالیٰ اپنے کتاب کا تعارف اپنی ذات کی نسبت سے قرار ہے اور کتاب کی عظمت کے حوالے سے اپنی صفادی بیان فرما رہے ہیں دونوں باتیں الحمدللہ اللہ تمام تاریخ اللہ کے لئے ہے جس نے اپنے بندے خاص پر کتاب نازل فرمائی اب یہاں بتایا جا رہا ہے کہ جب نازل کرنے والا تمام عظمتوں کا جامع ہے اور جو قرآن نازل ہو رہا ہے وہ بھی تمام خوبیوں کا جامع ہے تو جس ذات وہ ذات بھی تمام خوبیوں کی جامع ہوگی اور پھر یہ کہا گیا وَلَمْ يَجَلْ لَهُ عَوَجَا اور اللہ تباہ تعالیٰ نے اس میں کوئی پیچیدگی نہیں رکھی ہے عرب کا سہرہ نشین جس طرح قرآن سمجھتا تھا آج کا سیاروں پر پرواز کرنے والا بھی وہ اسی سمجھ رہا ہے نہ اس زمانے کے انسان نے سمجھنے میں کوئی غلطی کی نہ آج کے زمانے کے قرآن پاک اپنی فساد و بالات کے نقطہ انتہا پر ہے نہ اس دور کا انسان کوئی کجی تلاش کر سکا نہ آج کے دور کے انسان سے ممکن اس میں کوئی کجی زولدگی تلاش کرے اے وجہ اس میں کوئی کمی نہیں ہے نہیں بنائے اس نے اب ان الفاظ پر اگر بحث کی جائے تو بہت طویل مدد چاہیے ایک ایک لفظ پر مگر مجھے صرف تھوڑا تھوڑا سمجھانا ہے تو براہ کرم ہر روز جس آیت کو سنتے ہیں اس کو کئی بار دہرالیا کیجئے انشاءاللہ پھر جب آپ سورے کہے پڑھیں گے تو بڑی لذت محسوس ہوگی رب بناتنا فی الدنیا حسنہ وفی الاخرہ حسنت وقن عذابان اللہم مفتح علینا ابواب رحمتک اللہم مفتح علینا ابواب رحمتک اللہم مفتح علینا ابواب رحمتک بنشور علینا حکمتک یا رب العالمین وصل اللہ تعالی علی خیر قلقہ محمدین وعالی وعالی صحاب جمعین برحمتک